مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبہ کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام کا اردو ترجمہ با تاریخ بیس ذو الحجہ سن چودہ سو بیالی سجری با مطابق تیس جولائی سن دوہزار اکیس با عنوان آنے والے لوگوں میں لکھر خیر کا باقی رہنا خطیب معدی شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید حفظہ اللہ تعالی ترجمہ با آواز ڈاکٹر حشد الدین مدنی تمام تعریف اللہ کیلئے ہے جو غالب و طاقتور ہے جو بلند ہے اور زیر کرنے والا ہے اس سے اس کے سوا کوئی نہ جائے پناہ ہے نہ کوئی جائے چھٹکارا نہ کوئی جائے فرار میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اس کا شکر بجالاتا ہوں اس نے شکر ادا کرنے والی کو زیادہ عطا کرنے کا اعلان کیا ہے میں اس پاک ذات کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس نے اس شخص کو قبول فرما لیا جو اس کی طرف انعابت کرے اور مغفرت طلب کرتے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود یہ برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو اپنے کہنے والے کو بڑی پیشی کے دن نجات دے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں جو انسانوں کے سردار محشر میں شافع مشفع پل نور چہرہ تابناک بیشانی والے ہیں اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کی بہترین پاک باز آل پر آپ کے روشن صاحبان سیادہ صحابہ پر تابعین پر ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں جب تک آنکھ سے نظر اور کان سے خبر جڑی رہے اما بعد ہی لوگوں میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کریں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ کل جو گدر گیا ہے وہ لوٹ کر آنے والا نہیں آج کا دن پر قرار رہنے والا نہیں اور آنے والا کل معلوم نہیں آپ مادی سے سیکھیں حال میں عمل کریں اور آئندہ کے لیے تیاری کریں سب رخصت ہونے والے ہیں سب نے جس نے برا کیا ہے اسے معاف کریں اور جس نے زیادت کی ہے اس سے گزر گزر کریں زمانہ کی شکایت نہ کریں اس کا کوئی بدل نہیں اور دنیا پر آنسو نہ بہائیں اس کا انجام رخصت ہونا ہے احترام و بہترین احترام و بہترین تحفہ ہے جس کا اخوان باہم تبادلہ کر دیں جسے تعریف مطلوب ہے وہ صیرت اچھی بنا یہ بھائیوں کے درمیان و الفت نعمت ہے اور ان میں باہمی رابطہ رحمت ہے اللہ تعالی نے فرمایا یاد رکھو کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں مناب کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے مسلمانوں حجاج نے اپنے مناسق پورے کر لیے اللہ ہم سے اور ان سے قبول فرمائے ان کی ان کی حج کا قبول فرمائے ان کی کوششوں کا سلا دی اور ان کے گناہ کو بخش دی آپ ایک آپ ایک سال کو رخصت اور دوسرے سال کا استقبال کرنے والے ہیں اس لئے یہ احتساب کے لئے رکنا بہتر ہے اللہ کا فرمان ہے پھر جب تم ارکان یا حجب ادا کر چکو تو اللہ تعالی کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلا یہ عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ہے حصہ ہے اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے محاسبہ کے دفتر میں بڑے واقعات اور زمانے کے بہت سے حادثات کی عبرتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ گھر فنا ہونے کے لئے ہے اور اس کے باشندے موت اور آزمائش کے لئے ہیں یہ دھوکے باز بے وفا ہے نفس برائی کا حکم دیتے ہیں شیطان برائی اور فشکام کا حکم دیتا ہے غریبی اور گھاٹے کا وعدہ کرتا ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ گھاٹے میں ہے اور جس کی بڑھوتری نہ ہو وہ نقصان میں ہے تاہم عظیم اعمال خوبصورت آثار اور اچھے افعال وہ ہیں جو اپنے کرنے والے کے ذکر کو لا زوال کر دیں موت کے بعد اسے زندگی دیں اور اس کے لئے ذکر سنا تعریف اور دعا کو باقی رکھیں کتنے لوگ ہیں جن کی موت ہو چکی ہے کتنے لوگ ہیں جن کی موت ہو چکی ہے اور جن کو زمانے نے لپیٹ لیا ہے مگر ان کے آثار باقی اور ان کے کارنامے محفوظ ہیں ان کے قابلے فخر اعمال ابھی بھی محفلوں میں خوشبو بکھیر رہے ہیں اور آفاق میں عطر و محق فیلا رہے ہیں وہ لوگوں میں زندہ ہیں جبکہ قبروں میں ان کے جسم بوسیدہ ہیں مسلمانوں نیک نامی اور ذکر جمیل آدمی کا سرمایہ اور اس کی دوسری عمر ہے اسے وہ اپنی چھوٹی زندگی میں بناتا ہے تاکہ اس کی لمب عمر بن جائے آنے والے لوگوں میں ذکر خیر آنے والے لوگوں میں ذکر خیر اللہ کی عظیم نعمت اور مولا تعالی کا بڑا احسان ہے وہ اس سے اپنے ان بندوں میں سے جسے چاہے مختص کرتا ہے جو ایمان لائے ہیں سچی اور اخلاص کو اپنایا ہے خرش کیا ہے مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے اور عالم میں احسان کو فیلایا ہے نیک نامی اور نعمت ہے جسے اللہ بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور مخلوقات کی زبانوں پر جاری کرتا ہے ذکر جمیل اقدار و اخلاق کے معیاروں میں سے ایک معیار ہے اس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اور اس پر آدمیوں کے مراتب طولتے ہیں بھائیو تعریف اشخص کے باقی رہتی ہے جس کا فائدہ عام ہو سنہ اشخص کی پائدار ہوتی ہے جس کی عطا فیلی ہوئی ہو نیک نامی اشخص کے محفوظ ہوتی ہے جس کی نیکی پیہم ہو اور ذکر اشخص کا بلند ہوتا ہے جس کا احسان پیہدار پہ ہو سو تم ایسے چنیدہ لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ ایسے عامال نیکیاں اور تعاتے پیش کرتے ہیں جن کی بدولت عمل منقطع نہیں ہوتا ہے اور ان کے ساتھ عجل نہیں رکھتا ہے اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے محبوب وہ ہے جو ان میں لوگوں میں جو ان میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے ذکر جمیل اللہ کے فضل کے بعد آدمی کے کام اس کے اچھے تصرف اور بہتر سلوک کا سمرہ ہے لوگ سرزمین پر اللہ کے گواہ ہیں عمر الخزائی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اپنے بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے میٹھا بنا دیتا ہے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اسے میٹھا بنانے کا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ اس کے لیے اس کے موج سے پہلے نیک عمل کا دروازہ کھل دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے آس پاس کے لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اسے امام احمد ابن حبہ نے روایت کیا ہے اور تبرانی نے موجب کبیر میں روایت کیا ہے اس کے سنہ صحیح ہے حدیث میں وارد لفظ اصلہ اصل یعنی شہد سے مأخود ہے گویا کہ آپ نے شہد سے اس نے ایک عمل کی تشبیح دی ہے جس کا دروازہ بندے کے لیے کھول دیا گیا ہے یہاں تک کہ لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں ان میں اس کا اچھا ذکر ہوتا ہے اس کی زیادہ تعریف ہوتی ہے شہد سے اس کی تشبیح مٹھاس اور اچھے ذائقی کی وجہ سے دی ہے اللہ کے بندوں سب سے افضل انسان اور سب سے معزز مخلوق اللہ کے انبیاء اور رسول نیک نامی اچھے صیرت اور ذکر جمیل کے حریص رہے ہیں ان تمام پر اللہ کا درود و سلام نازل ہو انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی کہ آنے والے لوگوں میں ان کا اچھا ذکر اور ذکر خیر ہو خلیل علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ اتا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دی اور میرا ذکر خیر آنے والے لوگوں میں بھی باقی رکھ یہی امام ہے جنہوں نے اپنے بعد اپنی ذریعت کے لئے امامت مانگی اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو آپ کی دعا آپ کے بعد آپ کی ذریعت کو حاصل ہوئی چنانچہ وہ سب سے سچی زبان والے ہدایت کے پیشوا بنے وہ اسماعیل اور عصاق علیہ السلام سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بادیگری آتے گئی انبیاء صدقین اور صالحین کے گروہ در گروہ جن کا سلسلہ اس مبارک امت یعنی امت محمدی کے آخری سچی زبان والی انسان تک جاری ہے اللہ کا فرمان ہے اے ہمارے رب انہیں میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں انہیں کتاب و حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے یہ امت سب سے بہتر امت ہے جو ان کی دریت سے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے ان میں بے شمار سچی زبان والے صحابہ و تابعین اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیرہ بھی کرنے والے ہیں رسولوں کے پیروکاروں کو اپنے ایمان طاعت اور اللہ کے دین کی خدمت کے باقدر سچی زبان کی میراث حاصل ہے اس میں ان کا حصہ اسی قدر کم ہوگا جس قدر ان میں کوتائی ہوگی اور خلیل علیہ السلام اور ان کی ذریت کے منحج یعنی ملت حنیفیہ کے منحج سے دوری ہوگی ہاں اللہ کے بندوں اللہ تعالی نے خلیل علیہ السلام کی دعا قبول کی چنانچہ ان میں اور ان کی ذریت میں امامت کو باقی رکھا اللہ کا فرمان ہے اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجہ کا کر دیا اللہ تعالی نے اور فرمایا ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آقو والے تھے ہم نے انہیں یہ خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا یہ سب ہمارے نزدیک پر گزیدہ اور بہترین لوگ تھے اسماعیل یسا عضو القفل کا بھی ذکر کر دیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے مسلمانوں چوٹی اور بلندترین مقام پر ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں جو لوگوں میں سب سے عالی مرتبہ سب سے بلند ذکر اور سب سے عظیم شرف والے اور خلق کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں جن کے بارے میں ان کے رب نے اعلان کیا کہ اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ کبھی بھی رسوہ نہیں کرے گا آپ صلح رحمی کرتے سچی بات کہتے بوجھ اٹھاتے مہمان نماز کرتے اور زمانے کے مسائب پر مدد کرتے اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ جاہلیت اور اسلام میں سچے اور امانتدار تھے یہ سوچینے کا مقام ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نیک نامی کی حفاظت اور اسلام اور اہل اسلام کے حق میں اسے زک پہنچانے والی ہر چیز سے دور رہنے پر تربیت دینے کے کس قدر حریص تھے جب بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی منافق کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا یہاں تک کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کا قتل کر رہا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور اس دین کی ساتھ کو بچانے کے حریص تھی جس کے نور سے دنیا کی مشرق و مغرب روشن ہو گئے اور آپ کی بی بی ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی اسے فرمایا ٹھہرو یہ صفیہ بنت تو حیائی ہیں ان دونوں نے تعجب سے کہا سبحان اللہ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے اندر کھون کی طرح دوڑتا ہے مجھے اندیشہ ہوا کہ شیطان کہیں تمہارے دلوں میں کوئی غلط بات ڈال دی یا کچھ کہہ دی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اہل علم نے کہا اس میں بدغمانی کا شکار ہونے سے بچنے شیطان کے مکر سے محتاط رہنے شیطان کے مکر سے محتاط رہنے اور عد پیش کرنے کی تعلیم ہے اللہ اہل علم نے کہا یہ بات اصحاب علم و فضل اور جاہ میں سے حرس آدمی کے حق میں معقد ہے جس کی اقتداء کی جاتی ہو یہ مناسب نہیں کہ وہ ایسا کوئی کام کریں جو ان کے تئی بدغمانی کو دعوت دیں اگر اس میں ان کے لئے عدر ہو کیونکہ اس کے سبب ان سے استفادہ بند ہو جائے گا بھائیو انبیاء کے بعد لوگوں کے سرکردہ اور سربراہ افراد کا مقام آتا ہے جن کا فائدہ عام ہو اور جن کی تأثیر عظیم ہو اور وہ اصحاب شہرت و عزت ہو اور نیک نامی اور ذکر جمیل کے مالک ہوں جیسے وہ حکمران جو عدل کو فیلائے انصاف کو قائم کرے بدعنوانی کا مقابلہ کرے ایمانداری کا تحفظ کرے جلم و جور کو روکے رعائے کے حقوق کی حفاظت کرے اور اسے اپنے گبانی اور حفاظت میں گھیرے رہے ملک کو بچائے اور اللہ کے دین کے لئے انتقام لے آپ دیکھیں گے کہ دلوں میں اس کی تعظیم ہے محفلوں میں وہ صاحب وقار وحیبت ہے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہے اہلِ اسلام کے ہیں جلیل قدر ہے اور تاریخ میں اس کا دفتر لبریز اور محفوظ ہے اس کے بعد اس متقی توادو شعار عالم کا مقام آتا ہے جو اپنے علم اخلاق اور احسان سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اس کا ذکر لوگوں میں بلند ہوتا ہے دلوں میں اس کی قدر بڑھتی ہے اور مخلوق میں اس کا اثر باقی رہتا ہے پھر وہ فیہ سخی خوب دینے والا مالدار ہے جو غریبوں پر احسان کرے یتیموں کی دمیداری اٹھائے مسکینوں پر مشقت مسکینوں پر شفقت برتے بھلائی اور نیکی کے راستوں میں خرچ کریں منصوبوں کو امداد دے پریشانیت دور کریں اور اللہ کے قیموں کو سر بلند کرنے کے لئے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں اللہ اس کے لئے قبول اتتام جاہے وسیع اور ذکر جمیل لکھ دیتا ہے پھر وہ صاحب عزت وہ جاہے جو سفارش کرے اصلاح کرے کلمہ کو متحد کرے خیر نیکی اور بلائی فیلائی ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا نہ شمار ہو سکتا ہے نہ یہ حاتہ کیا جا سکتا ہے جو عطیہ سے نوازتے ہیں تکلیف روکتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں ساتھ ہی ان میں دین صحیح سالم ہوتا ہے اقل پختہ ہوتی ہے نفس پاک دامن ہوتا ہے اور دل بے عیب ہوتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں سنت کو فیلاتے ہیں مسجدوں مدرسوں اسکولوں اور اسپطالوں کی تعمیر کرتے ہیں کوئے کو خدواتے ہیں کسر سے صدقہ کرتے ہیں قردوں کو چکاتے ہیں ضرورت پوری کرتے ہیں بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں حکمت اور معایت حسنات سے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کے سربراہوں اور عام مسلمانوں کے لئے خیر خائی کرتے ہیں لوگوں کے معابین صلح کراتے ہیں بھلائی ہدایت تقویٰ و دوستی پر کلیمے کو متحد کرتے ہیں ان تمام افراد کی لوگ قدر کرتے ہیں اور نسلوں میں ان کا ذکر باقی رہتا ہے موت ان کے جسموں کو روپوش کر دیتی ہے مگر اللہ ان کے عمال و آثار کو ان کے لئے محفوظ کر دیتا ہے ان کا ذکر باقی رہتا ہے اور ان کے لئے دست دعا دراز ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کے بندوں مومن نہ تعریف کے لئے نہ سنا کی چاہت میں اور نہ شہرت کے لالت میں مال خرچ کرتا ہے بلکہ وہ خالص نیت اور اچھے مقصد سے خرچ کرتا ہے جنانچہ اللہ اس کی کوشش کو قبول کرتا ہے اور بندوں میں اس کے مقبولیت ڈال دیتا ہے پھر اس کے لئے ذکر جمیل تعریف اور دعا فیلہ دیتا ہے اشہب رحمہ اللہ نے مالک رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور میرا ذکر خیر آنے والے لوگوں میں باقی رکھ کی تفسیر میں فرمایا آدمی جب اللہ کی خوشنودی کا قصد کرے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ یہ پسند کرے کہ اس کی اچھی تعریف ہو اور نیک لوگوں کے عمل میں اسے دیکھا جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ عامال کیے ہیں ان کے لئے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا یعنی اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں محبت اور اچھی تعریف ڈال دے گا اللہ اکبر شریف اور لائق تعادیم لوگ جب غائب ہوں تو نفس ان کے لئے بے چین ہوتے ہیں اور جب فوت ہو جائیں تو آنکھیں اور دل روتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائیں میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ خطا ہے کہ مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے اس کے عظیم نوازشوں پر اور اس کے لئے شکر ہے اس کی پیہم نعمتوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ اپنی کبریائی میں یقتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں وہ رسولوں میں افضل اور خاتم الانبیاء ہیں اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کی اولا اور آپ کے صحابہ پر آپ کے کمبہ اور آپ کے چنیدہ دوستوں پر تابعین پر ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور اس سے ملاقات کے دن تک بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد مسلمانوں پاک ہیں وہ ذات جس نے لوگوں میں فرق رکھا ہے اور ان کے درمیان دوری رکھی ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان دوری رکھی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پاک ہیں ان کے عظائم اونچے ہیں اور ان کی شہرت بلند ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاک چیز ہی کھاتی ہے اور پاک چیز ہی نکالتی ہے اور کچھ لوگ کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں جن کے دل سیاہ ہیں ان کے ہمت پست ہے ان کے ارادے شکستہ ہیں اور ان کے نفس چھوٹے ہیں چنانچہ ان کے عمال کمزور ہیں اور ان کا ذکر بجھ گیا ہے بلکہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بدنام ہیں سو ان پر نہ تو آسمان و رویہ و نہ زمین جی ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں مگر ان کے جدائی پر غم نہیں ہوتا اور نہ ان کے فوت ہونے کا احساس ہوتا ہے کیونکہ نہ ان کے نیک آثار ہیں نہ نفع بخش عمال نہ مخلوقات پر کوئی احسان چنانچہ نہ ان کا کوئی شکر گزار دیکھا جاتا ہے نہ کوئی ان کا ذکر خیر کرنے والا گویا وہ نہ تھے اور نہ پائے گئے اور ان لوگوں کا ذکر ہی چھوڑ دیجئے جن کی موز سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور ان کے فوت ہونے پر تھنڈی سانس لیتے ہیں وہ کینہ پرور اور حاسد ہیں خوب جمع کرنے والے کنجوس فوش گو زبان دراز ہیں متکبر اور خواہش پرست ہیں ان کا برطاو درشت ان کی صحبت سخت اور ان کی بات بوجل ہوتی ہے مسلمانوں ان انوکھی باتوں میں سے جنہیں ہمارے دین نے مقرر کیا ہے یہ ہے کہ غیر مسلم جو مخلص اور سچا ہو اگر وہ نیک عمل کرے جس سے بندوں اور شہروں کو فائدہ ہو جیسے مسئیبت زیدہ کی امداد مظلوم کی داد رسی اور نفع کسی شکل سے انسانوں کا فائدہ تو ہمارا رب سبحانہ وتعالی جو کہ عدل کرنے والا حکم ہے دنیا میں اس کا ذکر اور اس کی شہرت صدیوں تک باقی رکھتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم تائی اور عبداللہ بن جدعان کا ذکر کیا اسی طرح سارے زبانوں اور ملکوں کے موجدین سراغرسان افراد اطبہ مظلوموں کے حقوق دفاع کرنے والے اور انسانیت کے لئے خدمات پیش کرنے والے افراد ہیں جن کا ذکر باقی رکھا جاتا ہے اور ان کی خوبصورت سیرتوں اور اچھے کاموں کو محفوظ رکھا جاتا ہے ان چیزوں کے بدلے جو انہوں نے پیش کی ہیں اور اس سے فائدہ پہنچایا ہے مگر جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو اس میں ان کا کوئی نصیب ہے نہ کوئی حصہ سنو اللہ تم پر رحم کرے اللہ سے ڈرو انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کے لئے احتیاط برتے اپنی ساکھ کا خیار رکھے اپنی عزت و کرامت کی حفاظت کرے اپنے نام کو اور اپنے گھر والوں اپنے کمبہ اپنے دین اپنے شہر اور اپنے ملک کے نام کو عزت دیں اللہ کا فرمان ہے یا حارون کی بہن نہ تو تیرہ باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی جو شبحہ سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا اتنی بات ہوئی آپ سب درود و سلام پڑھیں محمد صل اللہ علیہ و سلم پر اللہم صلی على محمد وعلى آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکتا علی براہیم وعلى آلی ابراہیم انکہ حمید مجید ذاہ ل tastه راستے دین ابو بکر عمر وثمان وعلى علي سے راضی ہو جا اور ان کے علاوہ تمام صحابہ سے تعبین سے اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور جو سے یا رحم الراحبین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرمہ اے اللہ تو شرک اور مشرکین اور ملحدین کو زلیل اور رسوا کر اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو توفی اتا فرمہ اے اللہ تو ہمارا دمدار ان لوگوں کو بنا جو ہمارے سلسلے میں تو سے دارے اے اللہ تو ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین الشریفین کو توفی اتا فرمہ اے اللہ تو ان کے دریئے اسلام کے کلمے کو سر بلند فرمہ اے اللہ تو ان کے مددگاروں اور ان کے بھائیں کو توفی اتا فرمہ اے اللہ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو تیرے کتاب پر عمل کرنے اور تیرے نبی کی سنت کی نصرت پر انہیں توفی اتا فرمہ اے اللہ تو مسلمانوں کے احوال کو ہر جگہ صدار دیں اے اللہ تو ان کے خون کو بہنے سے روک لیں اے اللہ تو ان کے ملکوں میں امن و امان فیلہ دیں اے اللہ تو انہیں ظاہری اور باطنی فتن فتنوں سے بچا لیں اے اللہ تو ہمارے اسی پاہی جو سرحدوں پر متعہن ہیں ان کی مدد فرمہ اے اللہ تو ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ اے اللہ تو ان کی مدد فرمہ ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے بغاوت کی ہے زیادت کی ہے اے اللہ تو ان کی ہر طرف سے مدد فرمہ ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اے اللہ تو ان کے شہداء پر رحم فرمہ اور ان کے زخمویوں کس کو شفایت فرمہ اے اللہ تو یہود جو غاسب ہیں ان کی غرفت فرمہ اے اللہ ان کے مقابلے میں ہم تجھے کرتے ہیں اللہ تو ہمیں ان کے شرور سے برائیں سے بچا لیں اے اللہ تو ہمارے غیوب کو ہمارے گناہوں کو تو چھپا لیں اے اللہ تو ہم پر رحم فرمہ ہمیں بخش دے اگر تو نے ہمیں نہیں بخش دے تو ہم ظالم میں سے ہو جائیں گے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ویتائی دلقربا وینہا عن الفحشائی والمنکر والبغی یعیدکم لعالکم تذکرون اللہ تعالی کا دیکھت سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ یعلم ما تصنعون اللہ یعلم ما تصنعون